اس سوال تا جواب ہو دے گا جنو سارے ہاں یہ جیبانہ پتہ ہو گئے اس سوال تا جواب ہو دے گا جنو سارے ہاں یہ جیبانہ پتہ ہو گئے تے میری جیبنا ہی پتہ ہو گئے حضرات محترم بلا تشبیح و بلا تمثیل سیدہ آئیشہ صدیقہ نے سوال کیتا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر حکے رہی ہیں اس سوال تا جواب دین واسدے زلوری یہ بھیں کہ حضور موسیقے اکبر دیا نقیان دا بھی بتا ہو بھی پاروتی آغم دیا نقیان دا بھی بتا ہو بھی اسمان اگری دیا نقیان دا بھی بتا ہو بھی عزیل مجالدیا نقیان دا بھی بتا ہو بھی سارے صحابہ دیا نقیان دا بتا ہو بھی اور پھر میرے آقا نے دست اتا جرمت بچوں ایک بندے نو منتخب کرتی تھا حضرت عمر دا نالے کے دست اتا فرمائے لوگوا میں رسول اللہ جواب کیا دیدہ سن لو میں آسمان دے داریاں دی تہتا پی جان لو اپنے سارے غلامانی یا نیکیاں دی تہتا توجہ فرماؤ جو کیا حضور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دین واسطے مولت منگی اے عائشہ ستیقہ میں نے دو چار دنہ دی مولت دیتے رہے تن دنہ دی مولت دیو نا تاکہ میں تارے گین لما تارے بہت زیادہ نہیں ذرا مولت دے دیو میرا صدیق بھی ہما سار نیکیاں کرنے والا میرا عمر بھی سراپا نیکیاں میرے غلام سارے سراپا نیکیاں اے تے دیکھیاں مجھ مشکول رہنے دیرے عائشہ صدیقہ تن دنہ دی مولت دے دیو چار دنہ دی مولت دے دیو پانچ دنہ دی مولت دے دیو چھے دنہ دی مولت دے دیو اتنے دنہ بات پوچھ لینا حضرات محترم میرے آقا نے اے بھی جواب اوئی بولو نا اے بھی جواب میرے آقا نے اے بھی جواب نہیں دیتا ایک پاسو سوال آ رہے ہیں ایک پاسو سوال آ رہے ہیں اور دوسری سائیس کی جواب آ رہے ہیں یا رسول اللہ کسی کی دیکھیں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں کہ نہیں میرے آقا نے بغیر توقف کے بغیر دیر کے بغیر تاخیر کے اسی لمحے فرمادیہ نام عمر ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اچھا حضور نے ایت میں ترجمہ کی ترنا ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اتنا لمحہ جملہ بھی حضور نے نہیں بول دیا اس واجتے کہ بعض وقت ایک جملہ بول دیا ساری خطیبان دی عادت ایک جملہ بول دیا اس بولن دے بھی دوسرا جملہ سوچ دیا ایک جملہ بولتے ہیں اس میں جو لمحات لگتے ہیں اس میں دوسرا جملہ سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں لیکن میری آقا نے تو ایک دن تو دن رہا ایک گھنٹا تو گھنٹا رہا ایک منت تو منت رہا میری آقا نے تو ایک لمحے کی بھی طاقی نہیں کی فرمایا نام امت ہاں میرے عمر کی نیکیوں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں حضرت محترم اس سے پتہ یہ جلا کہ نیکیوں تمام صحابہ کی نیکیوں کا ٹوٹل بھی میرے نبی کی نگاہ میں ہے اور آسمان کے تاروں کا ٹوٹل بھی میرے نبی کی نگاہ میں ہے سبحان اللہ توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ یہ سبق یاد کر کے لے جانے ہیں نیکیاں کیا ظاہری اعتبار نال کیا صحابہ مہمکت اعلور دے نال نال رہن دے سنگ ظاہری اعتبار نال بھئی کوئی صحابہ مگے دے اندر کوئی صحابی مدینے دے اندر کوئی صحابی مصر دے اندر کوئی صحابی دمشق دے اندر کوئی صحابی کسے کونے بچ کوئی صحابی کسے کونے بچ کوئی مکہ بچ نیکی کر رہے ہیں کوئی مدینے بچ نیکی کر رہے ہیں کوئی دمشق بچ نیکی کر رہے ہیں کوئی مصر بچ نیکی کر رہے ہیں کوئی خلوت بچ نیکی کر رہے ہیں کوئی جلوت بچ نیکی کر رہے ہیں کوئی باگ بچ نیکی کر رہے ہیں کوئی ٹھیت بچ نیکی کر رہے ہیں کوئی سڑکتے نیکی کر رہے ہیں کوئی راوچ نیکی کر رہے ہیں کوئی کسے جگہتے نیکی کر رہے ہیں کوئی کسے جگہتے نیکی کر رہے ہیں حضرت محترم میرے آقا نے میرے آقا حضور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر نہیں فرمائی اس سے بیلے جواب دے دیتا اور دست دیتا لوگوں سن لو چاہے کوئی مکہ وچھ نیکی کرے اور بھی میں نبی جاننا کوئی مدینہ وچھ نیکی کرے تامی میں جاننا کوئی مصر وچھ نیکی کرے پھر بھی میں جاننا کوئی دمش وچھ نیکی کرے پھر بھی میں جاننا بس صحابہ چاہے کوئی صحابی خلوت وچھ نیکی کرے تامی میرا نبی جانتا ہے کوئی چلوت وچھ نیکی کرے تامی میرا نبی جانتا ہے عجی تنسا صحیح نہیں سمجھے عجی تنسا صحیح نہیں سمجھے عجی تنسا صحیح توجہ نہیں فرمائی حضرات محترم توجہ فرماؤ سبحان اللہ دلو بھائی ڈاٹر وارس ساتھ مشورے خطر مشورے ان بار جا کے ان صرف میرے نل مشورہ کرتا میرا تسلسل ٹوٹتا ہے میری لائن ٹوٹ دیئے بھائی آر کسے دے سامنے دے دیتا ہے ایک نیکیے ایک نیکیے میں کوئی خلوت وچھ نیکی کر رہے ہیں گھر دے اندر سکویں کوٹ ریچ نیکی کر رہے ہیں اللہ حفظ کوئی ستمی کوٹ ریچ نیکی کر رہے ہیں میرے آقا تھے یا مکہ وچھ میرے آقا یا مدینے وچھ حضرات محترم صحابہ پہلے ہوئے رہے ہیں کوئی کسے جگہ سے نیکی کر رہے ہیں کوئی کسے جگہ سے نیکی کر رہے ہیں آج لوگ سوال اٹھاں دیں ایتھو نبو گاری اکھرو مدینے جا کے کہنے گا کرو والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہاں سے بکارو گے نبی کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی سلام پڑھ رہا ہے کوئی دلوب پڑھ رہا ہے حضرات محترم اے حدیث فاقت ذرا توجہ رہے فرماؤ میرے آقا نے صحابہ دیا نیکی اندر ٹوٹل دسیا کے نہ دسیا جس دتا حضرات محترم ایتھو پتائے چلیا غلام دنیا دے کسے کونے دے اندر ہوئے میرے آقا جو اوڈیا نیکی اندر خبر ہے میرے آقا اوڈیا نیکی اندر خبر ہے میں کی نیکی کی تھی دسو پہ کی نیکی کی تھی میں ان ٹوٹل سامنے نیکی کی تھی پھر کرنے لگا میں نیکی کی تھی میں بولے آ دیں میں بولے آ دیں میں فقط سوچے ہیں میں ایک نیکی کی تھی بخاری تھی حدیث ہے اور ریاض سالحین کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے امام بخاری نے حدیث سکر فرمائی آپ فرمانے نے اگر کوئی بندہ نیکی تھی ارادہ کرے نیکی بھامے نہ کرے خدا دی بارگاہ وچھ کامل نیکی لکھ دیتی جاندی ہے کوئی ارادہ کرے کوئی ارادہ کرے نیکی تھی کوئی نیکی تھی ارادہ کرے نیکی نامی کرے پھر بھی ادھے نامہ اعمال نیکی لکھ دیتی جاندی ہے حضرات محترم تجھے نیکی کر اللہ وے تجھے دس نیکی اندھا حجر لکھ دیتی تھی جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی برائیijdہ ارادہ کرے برائی دا ارادہ کر کے برائی نہ کرے پھر بھی یودی اک نیکی لکھ دیتی جاندی ہے برائی دا ارادہ کرے بخاری دی حدیث ہے اگر کوئی برائی دا ارادہ کرے پھر برائی نہیں کر دا اس نے بھی اس نے ایک نیکی لکھنی تھی جان لیے اور اگر برائی کر لیں گے تو پھر ایک کو ہی برائی لکھنی تھی جان لیے ایک کو ہی ایک کو ہی برائی لکھنی تھی جان لیے حضرات محترم میں الیک میں چاہتا ہوں کہ کوئی ارادہ کرے تب بھی نیکی لکھنی جاتی ہے کوئی ارادہ کرے تب بھی نیکی لکھنی جاتی ہے اور میرے آقا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ درود تو تیرا درود رہا تیرا سلام تو تیرا سلام رہا تیرا حسن معاشر تو حسن معیشت تو حسن معیشت رہا تیرا حسن معاشر تو حسن معاشر رہا تو ارادہ کر پھر بھی میرے نبی تیرے ارادہ کو بجانتے ہیں علامہ اسلام رزوی صاحب علامہ اسلام رزوی صاحب بندہ مر جائے ناقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مولوی اشرف وزی تھانوی نے لکھا حفظ الایمان کی کتاب اتنی موٹی کتاب ہے حفظ الایمان نام کیا کتاب کا حفظ الایمان ایمان کی حفاظت سنیے ایبانت کلی علم تو ہو نہیں سکتا حضور کے پاس کلی علم تو ہو نہیں سکتا باقی رہی جزی علم کی بات تو اس میں حضور کی کیا تقسیز ہے ایسا علم تو زہد کے پاس بھی ہے بکر کے پاس بھی ہے پاکل کے پاس بھی ہے مجنوں کے پاس بھی ہے جانور کے پاس بھی ہے یہ ایمان کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے یہ حفظ الایمان کی عبارت ہے اور جماعت اسلامی کے معنی کی بات سنیے جماعت اسلامی دنیا میں منافقت کی بہترین علامات دنیا میں نفاق کی بہترین مثال جماعت اسلامی قوانی ابو العالم حدودی لکھتا ہے سیرت سرور عالم میں آغاز وحیر کے بعد میں اس نے لکھا اس نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال سے پہلے پتا ہوتا کہ میں نبی ہوں تو سیدہ خدیجہ تلکبراہ کو فرماتے لے خدیجہ میں پیر بن کے بیٹھتا ہوں نظرانے سنبھال یہ عبارت ہے بیانے ہی عبارت ہے سیم تو سیم اسی طرح عبارت ہے حضرات مہترم ایک کہتا ہے نبی کو چالیس سال سے بہنے نبوت کا بطر نہیں تھا ایک کہتا ہے نبی کا علم پاگلوں جیسا ہے نعوذ باللہ نبی کا علم جانبروں جیسا ہے نعوذ باللہ لیکن میرے نبی کیا بتا رہے ہیں فرمایا سنو اور چلمہ بننے والوں محلوی کو بھاگنے دیکھو اور محلوی کی بات ہو نا جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جلتا ہو جس کے سینے میں جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کا چراغ جلتا ہو جس کے سینے میں اس کے رسول کی شمعہ جلتی ہو اس سے پوچھو وہ تمہیں بتلائے میرے نبی کے پاس کتنا علم ہے میرے نبی کے پاس کتنا علم ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تھاروں کے برابر ہیں حضرت عمر نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا صدیقِ اکبر نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا جنابِ عمر نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا جنابِ عثمان نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا جنابِ علی نے کتنی دفعہ نیکی کا ارادہ کیا ہوگا حضراتِ محترم اگر ارادے پہ نیکی ملتی ہے اگر نیت کرنے پہ نیکی ملتی ہے تو پھر مجھے کہنے لی دیئے میرے نبی ظاہری آمال تو ظاہری آمال رہے میرے آقا تو اپنے غلاموں کے سینے میں پیدا ہونے والے لازوں کو بھی جانتے ہیں مرحبا اس پہ بخاری کی حدیث بطور تائید پیش کرتا ہوں بخاری کی ایک اور حدیث بطور تائید حضرات محترم میرے آقا انہوں نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی کہہ دیجئے سبحان اللہ میرے آقا نے نماز پڑھائی کسی سے غلطی ہو گئی نماز میں نماز سے فارغ ہو کے میرے آقا نے فرمایا فرمایا واللہ ہی ملی یک علیہ یعنی وَلَا خُشُوكُم فرمایا ہو میرے پیچھے کمال بڑھنے والوں سنو میں تمہارے رکود کو بھی جانتا ہوں تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خشو کو بھی جانتا ہوں ارے بھائی خشو کا رنگ کیا ہوتا ہے خشو کا رنگ کیسا ہوتا ہے خشو دا رنگ کے وجہ ہوندہ ہے خشو دا کلر کے وجہ ہوندہ ہے خشو کتنے کلو ہوندہ ہے خشو کتنے سیر ہوندہ ہے کوئی بندہ اٹھے منہ میرے سوال دا جواب دے بے خشو دا رنگ کے دا خشو کتنے کلو دا خشو کتنے سیر دا خشو کتنے لیچر دا حضراتِ محترم خشو کے رنگ والا نہیں ہوندہ خشو کی نکہندن دل دے اندر پیدا ہونوالے درپی ایک خاص قیصیتیں جس نے خشو کیا جاندے میرے آنکھا نے پھرپایا سنو بے شک میں سبلے برمو کر کے نماز بنا ریا ہونو تُس ہی میرے پچھے کھلوں سے ہوندے ہوندے ہو سنو میں توڑے رکود ہونو ہی جاندہ توڑے دل دے اندر پیدا ہونوالے خشو نوو ہی جاندہ یہی وہ علم ہے علم لکنی جس کو کہتے ہیں اور یہی وہ غیب ہے علم لکنی جس کو کہتے ہیں اللہ حفظ رسالہ سائنس اپنے اروج سے پہنچ گئی اس انسان نے جا کے چند سینے تے قدم رکھ دیتے ہیں اے انسان مریش دی تلاشت نکلیا اے انسان پلوٹو دی تلاشت نکلیا اے انسان دوہل دی تلاشت نکلیا اے انسان نیفٹون دی تلاشت نکلیا حضرات محترم اے انسان کواب کی بے سماویانوں تستیر دا سوچ رہے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں خرد بھی نہ ایراد ہو گئی ہیں دور بھی نہ ایراد ہو گئی ہیں سائنس اپنے جو بنتے لیکن آج تک دنیا اندر کوئی سائنستان نہیں دست سکیا آسمان تے تاریاندی تعداد کتنی دی سوہرہ آسمان تے تاریاندی تو انہوں نے اندر آگئی بھائی آسمان تے تاریاندی تعداد کتنی ہے کوئی سائنستان نہیں دست سکیا قیدی فورمیان در سائنستان غابرٹ بولیا اسا کہ آسمان تے مدہم سے تاریاندی تعداد کری ہے ربے شاہ فیصل دا معالد مورس بکائیہ بولیا اس نے یہ کیا آسمان تے تاریاندی تعداد اس نے دستان دی کوشش کی تھی اس نے کتاب لکھی ہے دی بائی پل قرآن این سائنس اور اس نے اسلام سائنٹی فکری کے لئے ثابت کرن دی کوشش کی تھی ہے حضرات پہترم لیکن تاریاندی تعداد نہیں دست سکیا آج تک اتنی زیادہ سائنس دی ترقی دیمہ وجود کوئی مہینہ لال ایک نہیں دست سکیا آسمان تے تاریاندی تعداد کتنی ہے آمینہ لال میں تیرے قدمان دی دھول دو سکے میں تیرے قدمان دی دھول دو سکے میرے بچے تیرے قدمان دی دھول دی قربان ہو جاؤں میرے آقا نے فرمایا آج تُو ساتھے چودہ سو سال پہلے دستیا فرما لوگو سڑ لو کتنے آسمان تے تارے نے اتنیا میرے امٹیان دیکھئے ہیں مولانا زفر علی قان بولے انہا کیا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نوتوروں سے حل نہ ہوا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نوتوروں سے حل نہ ہوا وہ راضی کے کملی والے نے بچلا دیا جن جن شاروں میں تصور میرے نال لعلم ہو آؤ تصور دے دنیا چیئے اقبال کو کچھ یہ اقبال تینوں لوگ بڑے سیانہ کہنے دی رہے ہیں تُو دس نبی دے علم دے مارچ کی کہنا ہے تینوں فلسفی اسلام کہنے دی رہے ہیں تُو بڑا زیرک ہے تُو بڑا دانہ ہے تُو بڑا سیانہ ہے تُو قیام پاکستان دا بانیان دے بھی تیرا شمار ہوندے ذرہ تُو تے دس تُو کلندر ہے بڑے بڑے عارفین تیری گلمن دے نے اقبال ذرائع تے دس تیرا میرے نبی دے علم دے بارد کی خیالے اقبال کلندر ہے لاہوری بولے آپ فرما دینے لوہ بی تُو کلم بی تُو تیرا وجود الالکتاب لوہ بی تُو کلم بی تُو تیرا وجود الالکتاب گمب دے آبگینہ رنگ تیرے محیط میرے حباب خان گمب دے آبگینہ رنگ یا رسول اللہ آپ کے محیط میں حباب اگر اس سارے آسمان دا علم آپ دے علم دے سامنے رکھا تو یا رسول اللہ آپ دے علم بچوں ایک چھوٹا جا بل بلا جا لگ دے پانی دا بل بلا گمب دے آبگینہ رنگ گمب دے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب یا رسول اللہ آپ دے علم دے سامنے ایک چھوٹا جا بل بلا ہے اور یا جس نبی دے علم دا بل بلا اتنا چھوٹے ہیں جس نبی دے علم دا بل بلا بل بلا اتنا بٹے ہیں اس نبی دا سمندر کتنا بٹا ہو گئے کا اس نبیدہ سمندر کتنا بڑا ہو بے کہا میں تو انہوں نے صاف گینے دی گال بھی سمجھا دیا اے جڑا آسمانے ایدھو تھے ایک جنہ آج کل بڑا اکھا کڑ کے نظر آندہ ہے جیدھا نہ ہے سورج سورج بیٹھتے ہو نا سویرے بیٹھ سجدے ہو دوپہ ایدھا نہیں بیکھن لینا ڈٹ ہے حضرات محترم سورج سویرے چڑھتا ہے تو یہ نہیں لگتا ہے جس طرح میرے کلابے بھی چاہ جائے گا جس لئے سوپن لگتے ہیں اس لئے بھی انہیں لگتے ہیں جس طرح کلابے مچا جائے گا انہیں لگتا ہے انہیں معصوص ہودا ہے تُس ہی کہندو سانو سوندہ بڑا ہو یا تُس ہی کہندو سورج بیٹھتا ہے سورج ہی اگر نہ کرتے ہیں حضرات محترم اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح دوپازوں دے اندر آ جائے گا تُس ہی بھیگتے ہو انہیں لگتے ہیں دوپازوں دے اندر آ جائے گا لیکن podemos اے سورج ساڑھی زمین نہ لوں دس لکھ انہاں بڑے ہیں اے سورج ساڑھی زمین نہ لوں تو زمین کتنی بڑی ہے زمین کتنی بڑی ہے حضرات محترم تو سورج اگر دس انہاں بڑا ہوندہ پھر بھی بہت بڑا سی اگر دس سو انہاں بڑا ہوندہ